بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابد و یا کنستہین جی آج سپریم کورٹ کے اندر سمات ہوئی ہے اور ایک گھنٹہ اور پندرہ میں جناب چیف جسٹس صاحب اور ان کے ساتھ اٹورنی جنرل صاحب ایک دوسرے کو صفائیاں دیتے رہیں صفائیاں کیا دیتے رہیں اٹورنی جنرل صاحب حکومت کی نمائن کی کرتے رہیں اور یہ جو انہوں نے وزیراعظم سے ملاقات کی تھی اور کمیشن بنانے کے لیے ان کو کہا تھا یہ اس کی صفائیاں دیتے رہیں میں پوری قوم کو ہمارے سوشل میڈیا کے تمام برکرز یوٹیوبرز اور جتنے چینلز والے جتنے لوگ ہیں ان تمام کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے آواز اٹھائی عدلیہ کے حق میں آواز اٹھائی تمام وقلا کو اپریشیٹ کرتا ہوں تمام لوگوں کو میں کرتا ہوں کہ انہوں نے آواز اٹھائی اور اس آواز کی شنوائی آج چیف جسٹس صاحب پاکستان نے بھی تسلیم کی کہ سوشل میڈیا کی اوپر اس طرح کی خبریں پہلائی جا رہی تھی کہ کمیشن جو ہے وہ کہیں سپریم کورٹ نے معاملہ جو ہے وہ حکومت کے سامنے رکھ دی ہے تو لہٰذا انہوں نے دلائل ہی سوہ گھنٹہ خود بتاتے رہے لاؤ پڑھ کے اور یہ کہتے رہے کہ آپ مجھے سمجھائیں بتائیں کیسے آپ نے ملاقات کی کیسے آپ آئے تو سوہ گھنٹہ یہی بات جو ہے وہ قوم کے سامنے رکھی گئی تو یہ ایک جو ہے آپ کی کامیابی ہے اسی کامیابی کو دیکھتے ہوئے سپریم کورٹ نے فل کورٹ بنانے کا اندیہ دے دیا سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ تمام ججز سے مشاورت کے بعد فل کورٹ بنانے کا وہ ارادہ رکھتے ہیں کیونکہ اس وقت کچھ ججز جو ہیں وہ اسلام آباد میں یہاں پر اویلیبل نہیں تھے کوئی کراچی کوئی کہیں تو عید کے بعد وہ فل کورٹ کو انہوں نے اندیہ دیا ہے اور دوسرے نمبر پر جو ہماری ڈیمانڈ ہے وہ اسی جگہ پر کھڑی ہے ہم نے صبح جس دن یہ معاملہ ہوا وزیراعظم سے ملاقات کے بعد اور ہر جگہ کیوں پر یہ بات کی ہے کہ کسی صورت بھی کاضی فائزیسہ صاحبوں یا ان کے ساتھ ساتھی کلیگ جج جسد صاحبوں تو وہ دونوں جو ہیں وہ کسی صورت اس بینچ کا حصہ نہ بنے آج بھی یہ بات واضح رہی کہ کاضی فائزیسہ صاحب نے جو ریمارکس دیئے یا جیسے پروسیڈنگ چلائیں صرف اور صرف وہ اس معاملے کو قوم کے سامنے لوگوں کے سامنے صرف وہ ٹکر بنانے کے لیے انہوں نے اس طرح سے ریمارکس دیئے کہ وہ بندہ یہی کہتا ہے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں وہ خود مان گئے ہیں آج آج چیف جسس کاضی فائزیسہ صاحب مان گئے ہیں کہ چھین ججز ان سے ملاقات کے لیے آئے تھے آج انہوں نے تسلیم کر لیا ہے کہ انہوں نے آ کر میرے سامنے یہ بات رکھی تھی لیکن اس کی اوپر انہوں نے یہی کہا کہ میرے پاس کوئی اختیار نہیں تھا ان کا معاملہ وہ خود دیکھتے بات ہی ہے کہ میں نے کل بھی یہ گزارش کی کہ ایف نائن پارک کے اندر اگر درخت کاٹنے کے معاملے کیوں پر سو موٹر نوٹس لے لیا جاتا ہے جج جج زیبا چودری ایک ڈسٹرک کورٹ کی جج کے حوالے سے خان صاحب کی بات کرنے کی اوپر توہین عدالت کی کاروائی کرنے کا نوٹس چیف جسس اسلام آباد ہائی کورٹ لے لیتے ہیں تو چھے ججز انصاف مانگ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں ہمارے کمروں میں خفیہ کیمرے لگائے گئے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کلیگ آپ کا ہسپیٹل میں داخل ہوگی اتنا پریشر تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کے پینوئی کو اٹھا کے اسے ٹورچر کیا گیا تو ایسی ساری صورتحال کے باوجود آپ کیسے آنکھیں بند کریں گے آج ساتھ جو بیٹھے ہوئے تھے ججز جس میں اتر منلہ صاحب کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے فوراں ہی یہ بات کی اور انہوں نے کہا کہ فنڈمنٹل رائٹس کی والیشن ہوئی ہے اور یہ جو والیشن ایس کی اوپر کوئی آنکھیں بند نہیں کر سکتا انہوں نے کہا کہ عدالتیں جب زمانتیں دیتی ہیں تو زمانتوں کے بعد 3NPU کے تیز لوگوں کو اٹھایا گیا ہے اور انہوں نے یہ مخاطب کرتے ہوئے اٹورنی جنرل صاحب کو یہ بات کی تو اٹورنی جنرل صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کیونکہ سارا کچھ انہوں نے کیا ہے تو جو پاکستان طریقہ نصاب عمران خان صاحب کے ساتھ جو کیسز بنائے گئے جو سزائیں دی گئیں ساری کڑیاں ملا رہی ہیں اس خط کو کہ کس طرح یہ سارا معاملہ فکس میچ کیا گیا اور مداخلت کی گئی آج ہم نے یہ مطالبہ رکھا ہے کہ ان لوگوں کو ان ایجنسی کے اہلکاروں کو بلائی جائے سپریم کورٹ کے اندر انہیں پیش کیا جائے ان سے سوالات جوابات جو ہیں کیے جائیں اور ان کے خلاف کاروائی کی جائے دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ آج عطر منلہ صاحب نے یہ کہا ہے کورٹ کے اندر انہوں نے کیا کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ سیمٹی فائیو یئر سے یہ معاملات یوں ہی ہوتے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ان لوگوں کے بھی بیان دیکھیں نواز شریفوں شبازوں یا پیپلز پارٹی کی رہنماوں آپ ان کے بیانات دیکھیں آپ ان کے بیانات سے اندازہ لگائیں کہ جب وہ کوئی کیس اس طرح کا کہ میرٹ کیو پر قانونی طور پر